اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کی عوام جو بجلی استعمال کر رہی ہے وہ بھی نواز شریف کی دیوی بجلی ہے جو گیس استعمال کر رہی ہے وہ بھی نواز شریف کی دیوی گیس ہیں اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے چاہے وہ جتنے منصوبے جو آج پاکستان کی عوام استعمال کر رہے ہیں وہ نواز شریف کے لگائے ہوئے ہیں اور آج شرم کا مقام یہ ہے کہ آج وہاں سٹیج پہ کھڑے ہوں گے اور اسی نواز شریف کو جس کے منصوبے کو آج اناگریٹ کر رہے ہیں جس کا افتتا کر رہے ہیں اسی نواز شریف کے بارے میں بغض اور حسد کے کلمات جو ہیں وہ ادا کریں گے لیکن پاکستان کی عوام ان کی حقیقت جان چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کی شدید مضمت کرنا چاہتی ہوں شروع میں کہ جو کل واقعہ کراچی میں احسن اقبال صاحب کے ساتھ پیش آیا جو کہ گرین لائن منصوبہ نواز شریف کے منصوبے کو افتتا کرنے مسلم لیگ نون کے پور امن کارکنان گئے تھے اور وہاں جو ان کے کو رینجرز کو استعمال کر کے عمران صاحب کے حکم کے اوپر پور امن کارکنان کے اوپر تشدد ہوا میں اس کی بھی مضمت کرتی ہوں اور پھر سوال یہ پوچھا جاتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ سیالکوٹ کا واقعہ کیوں ہوا جب ملک کا وزیر آزم اداروں کو استعمال کر کے رینجرز کو استعمال کر کے پور امن سیاسی پارٹیز کے کارکنان کو کہ اوپر تشدد کرے لاتھی برسائے تو پھر سیالکوٹ کے واقعات ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے جو انکلکیٹ کر دیا گیا ہے انٹولرنس جو ہے وہ انکلکیٹ کر دی گئی ہے یہ عمران صاحب کا اپنا فاشسٹ رویہ ہے جس کی سزا پاکستان کی عوام اور ہمارا معاشرہ بھگت رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کل ڈان کے جو جورنلسٹ ہیں فوٹو جورنلسٹ ہیں جن کے اوپر کل رینجرز کے ہی طرف سے تشدد ہوا میں اس کی پرزور مضمت کرتی ہوں اور ضرور دی جی رینجرز کو اس بات کی انکوائری کرنی چاہیے اور اس کے بعد غالباً گھنٹا ان کو رکھا گیا ان پر تشدد کیا گیا اور سڑک کے اوپر سر عام ان کے اوپر لاتھیاں برسائی گئی میں اس کی بھی شدید مضمت کرتی ہوں اور مطالبہ کرتی ہوں کہ اس کا بھی مکمل طور پر انکوائری ہو اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اب میں بات کروں گی جو آج کی پریسر کی بات ہے سب سے پہلے تو تین سال کا تسلسل ہے نہ اہلی اور ڈاکا زنی کا کہ پاکستان کے اندر تین سال سے صرف جھوٹ فراڈ فریب ڈاکا اور پاکستان کی عوام کو لوٹا جا رہا ہے اور جو جو اس میں ملوث ہے عمران صاحب کی سربراہی میں عمران مافیا ملک کے اوپر مسلط ہے اس کو پوری پوری پرٹیکشن دی جاتی ہے اپنی چوری اور اپنے ڈاکوں کو چھپایا جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت باتیں سنی کہ ڈیٹ کمیشن بن گیا آٹا چینی کمیشن بن گیا اس کے ساتھ ایک گریوین سل ہے پرائیم منسٹر آفیس کے اندر پھر ایک کمپلینٹ سل ہے پرائیم منسٹر آفیس کے اندر جب کوئی چوری پکڑی جائے آٹے کی چوری پکڑی جائے چینی کی چوری پکڑی جائے تو نواز شریف شباز شریف پر الزام لگاؤ اور کمیشن بنا دو جب دوائی کی چوری پکڑی جائے چھے سو عرب کی پاکستان کی دوائی کھا گئے تو اس کے اوپر کمیشن بنا دو جب رنگ روڈ کا چوری ڈاکہ پکڑا جائے تو اس کے اوپر کمیشن بنا دو جب پندورا لیکس آئے تو اس کے اوپر سل بنا دو اس کے بعد آپ کرزہ لے لیا کرزہ لے لیا پچھلی حکومتوں نے اور اس کے اوپر رابط و رات رات کے اندھیرے میں ایک ڈیٹ کمیشن بنا دو اور جو اصل چوری ہے جو اصل چور ہے وطیرہ یہ ہے کہ ان کو چھپاؤ ان کی پٹیکشن کرو ان کی سربراہی کرو کیونکہ وہ ان کے ایٹی ایمز ہیں کیونکہ وہ عمران مافیا ہے کیونکہ وہ ان کو فنڈ کرتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میڈیا نے بھی دکھائی میں میڈیا کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو یہ تمام حقائق بتائے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ ان کے بارے میں آئی ہے جنہوں نے نوے دن کے اندر کرپشن ختم کرنی تھی جنہوں نے اعتصاب کرنا تھا جنہوں نے ملک کے اندر سے طاقتور ڈاکووں کو پکڑنا تھا جو آج کابینہ میں عمران صاحب کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے بارے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے اور صرف اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جب وزیر آزم نواز شریف صاحب تھے تو اس وقت بھی دو ہزار تیرہ چودہ میں ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تھی اور اس کے اندر جو انڈیکس تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وہ ایک سو سترہ پہ دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب گئی تھی تو اس وقت وہ ایک سو سترہ پر آیا تھا اور دو ہزار تیرہ چودہ میں وہی ٹرانسپیرنسی انڈیکس جو کرپشن انڈیکس ہے وہ ایک سو ستائیس پہ تھا ایک سو چھبیس پہ وہ مسلم لیگ نون کے دور میں آیا اور دو ہزار اٹھارہ میں جب ہم مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو وہ ایک سو سترہ پہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوے دن میں کرپشن جنہوں نے ختم کرنی تھی ان کا جو کرپشن انڈیکس آیا ہے وہ پچھلے تین سال میں ایک سو سترہ سے ایک سو بیس پر گیا اور آج امران صاحب کے کی حرکتوں کی وجہ سے ڈاکوں کی ڈاکوں کی وجہ سے اور نا اہلیوں کی وجہ سے وہ کرپشن انڈس مریم اورنگ زیب یا مسلم لیگ نون کے مطابق نہیں بلکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق وہ انڈیکس ایک سو بیس اور پھر ایک سو چوبیس پر پہنچ گیا ہے اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کیا کہتی ہے یہ پاکستان کی عوام کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ چھاسٹھ اشاریہ آٹھ فیصد لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کا امران خان کا جو اعتصاب ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ چھاسی فیصد لوگ کہتے ہیں کہ جو امران خان صاحب کا اعتصاب ہے اس سے خود اعتصابی سیلف اکاؤنٹی بلٹی بلکل غائب ہے تیرانوے فیصد لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین حکومتوں کا اگر موزنہ کیا جائے پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئے تو تیرانوے فیصد لوگ کہتے ہیں کہ سب سے مہنگا دور سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف امران خان کے دور میں بڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھاسی فیصد ایٹی سکس پرسنٹ لوگ یہ پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے کہ جو تین سال میں ان کی آمدنی ہے وہ سکڑ گئی ہے پچپن لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جہاں مہنگائی سب سے زیادہ ہے وہاں بے روزگاری بھی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچ چکی ہے اور جو نوے دنوں میں جنہوں نے کرپشن ختم کرنی تھی نوے دنوں میں جنہوں نے کرپشن ختم کرنی تھی پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو نالائکی ہے نا اہلی ہے ڈاکے ہیں کرپشن ہے نہ کسی کوئی بھی پالسی نہیں کوئی بھی سٹراتیجی نہیں کوئی بھی حکمت عملی نہیں کسی سمت کا تائین نہیں نہ کوئی سمجھ نہ کوئی فوکس ہے اور سب سے بڑی وجہ نالائکی نا اہلی اور کرپشن ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا پرسیپشن کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور کرپشن جو ہے اس وقت بلند ترین سطح پر ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نوے دن میں کرپشن ختم کرنی تھی اور اس کی عالی ترین مثال تین سال میں جیسے میں نے پہلے کہا آٹا چینی بجلی گیس دوائی ملک کے اندر جو منصوبے ہیں ان کے اندر کرپشن ہر چیز کو ہر منصوبے کو کرپشن سے آلود کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ ریلیف فنڈ تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا پاکستان کی عوام کی صحت کے لیے جو فنڈ تھا کووڈ کے دوران جو پاکستان کی عوام کو جس نے ریلیف دینا تھا ان نہ لائکوں نے نہ اہلوں نے اور چوروں نے اس پر بھی ڈاکہ لالا اور اس کے حقائق میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ گریون سیل بنے جس جو اپنی کرپشن پکڑو تو اس کے اوپر گریون سیل بنا دو اس کے اوپر کمیشن بنا دو تاکہ چوری پکڑی نہ جائے تاکہ پاکستان کی عوام کو بے وکوف بنایا جا سکے ایک اشاریہ چوبیس وان پوائنٹ ٹو فور ٹریلین روپے کا پرائم منسٹر نے سنا ہوگا آپ نے ایک تقریر کی تھی کہ میں وان پوائنٹ ٹو فور ٹریلین جو ہے وہ میں ریلیف کرونا ریلیف فنڈ کوویڈ ریلیف فنڈ پرائم منسٹر نے مختص کیا ہے اس کے اندر جون دو ہزار بیس یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جون دو ہزار بیس تک جو ریلیز ہوا جو خرچ ہوا فنڈ وہ تھری فیفٹی فور پوائنٹ ٹو تین سو چوون اشاریہ دو بلین عرب روپے جون دو ہزار بیس تک جو ہے وہ ریلیز ہوا اور اس کے اندر جب آڈیٹر جنرل آف پاکستان یہ نہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے اور نہ مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے کیونکہ کرائے کے ترجمان جب جواب دیں گے تو ان کو پتا ہونا چاہیے یہ ان کا آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے کہ چالیس بلین چالیس عرب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے اب بات یہ ہے کہ یہ نہ اہلی ہے کہ ڈاکہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے ڈاکہ ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں پتا نہیں چلا ایک اشاریہ وان پوائنٹ ٹو فور ٹریلین فنڈ تھا جون دو ہزار بیس تک تھری ففٹی فور پوائنٹ ٹو بلین ریلیز ہوا جس کے اندر آڈیٹر جنرل نے اٹیمٹ کیا اس کو آڈیٹ کرنے کا ان کو ریکارڈ نہیں دیا گیا فائلیں چھپا لی گئیں کیونکہ اپنی چوری پکڑی جانی تھی نا اس وقت عمران صاحب نے پریس ٹاک نہیں کی کاغذ نہیں لرائش ازاد اکبر صاحب نے نانیب چیئرمن کوئی تکلیف ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اس میں کیا ہوا کہ فائلیں چھپا لو جو ریکارڈ ہے اس کو چھپا لو اس کے باوجود جو ریکارڈ ملا اس کے اندر چالیس بلین کا ڈاکہ ڈالا گیا اور یہ رپورٹ چھے مہینے تک چھپائی گئی جس کے غلام بنے آئی ایم ایف کے جہاں سے بھیگ ملنی تھی اور اگلی بھیگ رک گئی اس کی قسط رک گئی جنہوں نے خودکشی کرنی تھی جب ان کی قسط رک گئی تو آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کو اگلی قسط تب ملے گی اور آئی ایم ایف کے جب ایک اشاریہ وان پوائنٹ فور بلین ڈالرز کی قسط مل چکی تھی اس کوویڈ فنڈ کے اندر لونز ہیں گرانٹس ہیں فورن گرانٹس ہیں آئی ایلوکیشنز ہیں جو گورنمنٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹس کی آڈٹ ہوئی اپنے ڈپارٹمنٹس کی وہ تمام ڈپارٹمنٹس جو کوویڈ ریلیف فنڈ کے اندر آئی انوالف تھے جہاں سے ٹرانسلیٹ ہوئی جہاں سے ایکسپینس ہوا جہاں سے ڈسپرسمنٹ ہوئی یہ سب اس کے اپنی آڈٹ تھی اور جب اس کے اندر چالیس بلین کا ڈاکا آئی کی جو رپورٹ ملی تو انہوں میں کابینہ نے جہاں سارے چور بیٹھے ہیں دائے اور بائے امران صاحب سمیت انہوں نے اس کانسٹیچوشنل باڈی آڈٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کو مسترد کر دیا جیسے کہ چور کہے کہ میرے خلاف ایف آئی آر نہ کٹو آپ کے پاس کوئی قانونی اور آئینی حق نہیں ہے اس انکوائری کو روکنے کا آپ کے پاس کوئی قانونی حق نہیں ہے اس کو مسترد کرنے کا اور کیونکہ یہ چوری آپ کے دائیں بیٹھے اور آپ کے خود مافیاس کی چوری ہے اور یہ دو ہزار بیس جون تک کا ڈاکہ ہے چالیس بلین کا ابھی تقریباً جو نو سو عرب ہے یہ ڈیٹھ سال میں اس کی ٹرانزیکشن کدھر گئی وہ نو سو عرب شاید کسی بنی گالا کے تیخانے میں سے ملے گا یا ای ٹی ایم اور مافیا کی جیبوں سے ملے گا یہ ابھی پتہ لگانا باقی ہے کیونکہ یہ ساری رپورٹ دو ہزار بیس جون تک کی ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا جو سب سے بڑا ڈاکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے مطابق ڈالا گیا وہ ڈالا گیا بیسپ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور نام بھی شاید اسی لیے بدلہ تھا کیونکہ یہ ڈاکہ ڈالنا تھا جو کہ بیسپ کے اندر ڈالا گیا اور فیک بائیو میٹرکس فیک بائیو میٹرکس کے اندر جو ہے وہ ان کے ذریعے کیش ویڈرولز ہوئی نہ کوئی مونٹرنگ نہ کسی قسم کا چیکس ان بیلنس جتنی پرکیورمنٹ ہوئی وہ سب متنازہ ہوئی سب سٹینڈڈ جو ایکوٹمنٹس ہیں ان کو لیا گیا اور جتنی ڈسپورسمنٹ ہوئی بیسپ کے ذریعے وہ ساری کی ساری جو ڈسپورسمنٹ تھی وہ متنازہ ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں فگر جو آئے اوپنر ہے جو بیسپ کے اندر یوٹیلائزیشن تھی وہ وان تھرٹی تھری پوائنٹ تھری بلین کی جو آئے یوٹیلائزیشن ہوئی اور اس کے اندر تیرہ لاکھ لوگوں کو جو پیسے انروڑ تھے جن کو پیسے دینے تھے ان کو کوئی پیسہ نہیں ملا اور چھے اشاریہ چھے بلین مطلب ان لوگوں کو چھے اشاریہ چھے بلین ایسے پانچ لاکھ لوگوں کو ملے جو کہ مستحقی نہیں تھے جو حقدار ہی نہیں تھے اور جو تیرہ لاکھ لوگ جو کہ انروڑ تھے ان کو کوئی پیسہ بیسپی طرف سے نہیں ملا فیک بائیو میٹرکس کی فیک بائیو میٹرکس جو تھے ان کی ٹرانزیکشنز ہوئیں کیش ویڈرولز ہوئے جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں اور جو سب سے زیادہ امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ بیسپ کے اندر پچیس بلین جو چالیس بلین کا ڈاکہ ہے اس میں بیسپ کے اندر جو ہے وہ پچیس بلین کا ڈاکہ ہے ٹوٹل وان تھرٹی تھری بلین ایکسپنس ہوا جس میں سے پچیس بلین کا ڈاکہ ڈال دیا گیا یہ نا اہلی ہے یا یہ ڈاکہ ہے یہ پاکستان کی عوام کو سب معلوم ہے اور جو کہ انیس پرسنٹ بنتا ہے اس کی جو سپینڈنگ ہے اس کے اندر یہ جو ڈاکے کی مد میں پچیس بلین آتا ہے اس کے اندر جو یوٹلیٹی سٹور کورپریشن ہے جس کے اندر پاکستان کی عوام کو سب سٹینڈڈ آٹا چینی جتنی کھانے کی اشیاء ہیں وہ پہلے پرکیور غلط کی دیں غلط اس کے اندر ڈسپرسمنٹ ہوئی اور وہ لوگ جو مستحق نہیں تھے جو سمان خریدا گیا اس کے اوپر کوئی چیکس ان بیلنس نہیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی مانیٹرنگ نہیں جو گدام تھے ان کے اوپر کسی قسم کی مانیٹرنگ نہیں تھی اور اس کے اندر جو خالی یوٹلیٹی سٹور کی مد ہے اس کے اندر دس بلین کا ایکسپینس تھا جس میں پانچ بلین کا ڈاکہ تھا مطلب آدھی رقم جو ہے وہ مافیاز اور ایٹی ایمز نے خالی جو کہ یوٹلیٹی سٹور کی مد کے اندر ہے اور اس کے اندر پیمنٹ کی ڈلے ہے پرکیورمنٹ کا سب سٹینڈڈ ایکوپمنٹ ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا چیکس ان بیلنس نہیں ہے اور بسپ کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ بائیو میٹرکس فک بائیو میٹرکس کے اوپر یہ کیش ویڈرولز ہوئے اور انہوں نے ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کرانا ہے پاکستان کی عوام کا جو بسپ کے بائیو میٹرکس کو کنٹرول نہیں کر سکتے جو بسپ کے بائیو میٹرکس کے اوپر کوئی چیکس ان بیلنس نہیں کرا سکتے وہاں پانچ بلین پانچ ارب ڈاکہ مار دیا عوام نے جو لوگوں نے لے لیا وہ کن لوگوں نے لیا وہ مافیاس کے انگوٹھے چیک ہوں گے وہ عمران صاحب کے انگوٹھے چیک ہوں گے وہ بیٹھے دائیں بائے ڈاکوں کے انگوٹھے چیک ہوں گے کہ یہ کنوں نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے یہ پیسہ پانچ ارب جو بسپی مد میں تھا وہ کہاں گیا ہے اس کے بعد جو بڑی جو یوٹیلٹی سٹور کی مد میں گیا ہے اس کے بعد جی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آٹھورٹی این ڈی این میں اس کے اندر بائیس اشاریہ آٹھ بلین جو تھا وہ ایکسپینس تھا اور جس کے اندر فلیک کیا ریٹر جنرل آف پاکستان نے کے چھے بلین کا ڈاکہ جو ہے وہ ڈال چکا ہے اور اس کے اندر وہ ڈسپرسمنٹ کہاں ہوئی جو فسیلٹیز بننی تھی جو کرونا سینٹرز بننے تھے اس کے اندر جو چھے ارب ہے وہ کس کی جیب میں گیا یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے بھی اس کا جواب دینا ہے اس کے بعد جو حقدار لوگ تھے ان کو ڈیٹھ سو بلین جو تھا وہ ڈسپرس کرنا تھا جس میں سے ایک سو چاہ پنتالیس بلین ڈسپرس ہوا پانچ ارب بنی گالا کی کس تہہ خانے میں گیا اس کا کوئی جو ہے وہ جواب ابھی تک نہیں آیا اور مسترد کر دی ہے کابینہ نے اور عمران خان صاحب نے اس ریپورٹ کو اس کے بعد جی جو ایر ریگلر پیمنٹس ہیں وہ گورنمنٹ آفیسرز کو چلی گئی اس میں مد میں دو سپاؤزز ہیں ان دونوں کو چلی گئی جو پروفائلنگ بینیفیشریز کی گئی اس کے اندر کوئی بینیفیشری کی پروفائلنگ کے اوپر مونٹرنگ اور چیکس انڈ بیلنس نہیں ہوا ڈیفینس منسٹری کے اندر ایک اشاریہ نو بلین جو تھا وہ ایکسپینس تھا اس کی الوکیشن اور ایکسپینڈیچر کا کوئی حساب نہیں کوئی ریکارڈ نہیں کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا اور سو ارب روپے بجلی کی مد میں دینے تھے سو ارب روپے بجلی اور گیس کی مد میں دینے تھے اسی کوویڈ ریلیف فنڈ کے اندر جو بجلی اور گیس کی مد میں دیئے وہ پندرہ ارب روپے ہیں سو بلین میں سے تو جو باقی پیسہ ہے وہ کس ایٹی ایم کس مافیا کی جیب میں گیا ہے عمران صاحب نے جہاں سے فنڈنگ لینی ہے روپیہ جو ہے وہ بجلی کے اور گیس کے بلوں کی مد میں گیا ہے اس کے بعد جو بجلی کی مد میں سو بلین تو دینا تھا لیکن بجلی جو اس وقت مہنگی کی ہے جو توفہ دیا ہے پاکستان کی عوام کو وہ گیارہ روپیہ یونٹ نواز شریف کے دور میں چوبیس روپیہ یونٹ ہوا اور اب جو چار اشاریہ پجتر روپیہ یونٹ صرف آئل ایڈجسمنٹ کی کس نے کہا فرنس آئل سے آپ بجلی بنائیں جب ملک میں الین جی موجود ہے کیونکہ آپ کے مافیاز اور ایٹی ایمز کو پیسے چاہیے پاکستان کی عوام کے اوپر ساٹھ حرب کے بجلی کے بل مزید مہنگے ہوئے اور آج انتیس روپیہ یونٹ ہو گیا الزام جن پر لگاتے ہیں گیارہ روپیہ یونٹ تھا آج انتیس روپیہ یونٹ جو گیس ہے وہ چھ سو سے چودہ سو روپیہ ہو گئی اور گیس چودہ سو تو ہو گئی لیکن گیس ملتی نہیں ہے وہ چودہ سو روپیہ بھی جو گیس ہے وہ لا پتہ ہے اور الزامات جو ہیں آج تک پچھلی حکومتوں پر پچھلی حکومتوں پر اور جی فر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مصروف کہتے ہیں سب سے سستا ترین ملک ہے دنیا کا پاکستان حطلب اگر تین مہینے پہلے ٹرکی ارجنٹینہ اور برزیل جو تھا وہ تین مہنگے ترین ملک اور چوتھا پاکستان تھا تو ہم نے برزیل کو پیچھے چھوڑ دی اور آج ہم تیسرے مہنگے ترین ملک ہیں دنیا کے جس میں بیروزگاری اروج پر مہنگائی اروج پر معاشی تباہی اروج پر بھوک افلاس اروج پر کیونکہ عوام جو ہے وہ جانتی ہے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے جو تین سال سے اپوزیشن کہہ رہی ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے جس کے اوپر پوائنٹ کیا ہے کہ آٹا چینی بجلی گیس دوائی تو چوری ہوئی سو ہی کووڈ فنڈ چوری ہو گیا لیکن بجلی اور گیس کے اندر جو مافیاس گھسے ہوئے ہیں جو پرس آج پاکستان کی عوام دے رہی ہے پیٹرول کی مطلب ایٹی ایٹ روپیز سے ایک سو چیلیس روپے ڈ تاترین ملک پاکستان امران صاحب کے مطابق طاقتور کا اتصاب ہونا چاہیے ہم نے طاقتور کو کٹیرے میں کھڑا کی ہے کون سے طاقتور کو کٹیرے میں کھڑا کی ہے اور کووڈ ریلیف فنڈ پہ کوئی مونٹرنگ اور چیک اس لیے نہیں تھی کیونکہ مونٹرنگ اور چیکس اور ریکارڈ کیپنگ تو نواز شریف شباز شریف مریم نواز حمزہ شباز شاید خکان ایسن اقبال سعاد رفیق رانہ سناولہ اور سلمان رفیق اور جتنے کیسز مسلم دیگ نود پہ بن مفتا اسمائل ریکارڈ کیپنگ اور مونٹرنگ اور چیکس تو امران صاحب جو ہیں وہ ان کے کیسز پر رکھتے ہیں تو کووڈ فنڈ اور آٹا چینی بجلی گیس دوائی کمیشن کی مونٹرنگ کون کرے گا کیونکہ ترجی تو پاکستان کی عوام کو سستہ آٹا دینا نہیں ہے سستی بجلی دینا نہیں ہے ترجی تو صرف پاکستان کی عوام کو لوٹنا ہے ڈاکہ ڈالنا ہے مافیاس کے ذریعے پاکستان کی عوام کی جیبیں خالی کرنی اور ان کی جیبیں بھرنی ہیں تو جو چیکس اور بی پاکستان کی عوام کی صحت کا پیسہ کھا گئے میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج تقریر کریں گے نا گرین لائن کے اوپر کھڑے ہو کر تو آج چاہیے پاکستان کی عوام کو کہ ہمارا جو کووڈ ریلیف فنڈ تھا جہاں دنیا پوری جو ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیٹا جو ڈیلی ویجرز کا تھا وہ یہ ہے کہ دو سو بلین ڈیلی ویجرز کو دینے تھے جو آٹا چینی بجلی گیس دوائی گھر کا کرایا نہیں دے سک جو اپنے بچوں کو اپنے والدین کو ہسپتالوں میں نہیں لے جا سکتے جو اپنے سکولوں کی فیس نہیں دے سکتے ڈیلی ویجرز جو مہنگائی کا عالم اس ملک میں بے روزگاری کا ہو گیا تھا ان کو اس کووڈ فنڈ سے دو سو بلین دینا تھا اور جس میں صرف کتنا دیا سولہ بلین دیا کدھر گیا باقی پیسہ کس بے روزگار کو ملا ہے جس کو روزگار آپ نے اپنے مافیا کو دیا ہے یہ پیسہ کدھر گیا سولہ بلین دو سو بلین میں سے دیا ڈیلی کو آج دینا چاہیے جواب گرین لائن پروجیک نواز شریف کے پروجیک کو جب اناؤگریٹ کریں گے نا تو اس کا جواب دیں جو پاکستان کی عوام پر ڈاکا ڈالا گیا ہے نہ اہلی نہ لائکی تو ہے ہی لیکن یہ ڈاکا ہے جو پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈالا جا رہا ہے اور ایک اور بات جب گھر سے نکلتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں تو پاکستان کی عوام کے لیے مشکل وقت ہوتا ہے جس وقت سکر کریں وہ نواز شریف منصوبے لگا گیا کہ تختی لگانے گھر سے نکلنا پڑتا ہے منہ تو انہوں نے نہ پی ایم آؤ سے نکلنا تھا اور نہ بنی گھلا سے نکلنا تھا تو کام تو صرف لوٹنا تھا ڈاکا ڈالنا تھا تو وہ تو گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے صرف مافیاس کو نوکری دینے کی دینے کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا جب گھر سے نکلتے ہیں ملک پر عذاب آتا ہے پاکستان کی عذاب آتا ہے جب نوٹس لیتے ہیں پچھلے دروازے سے پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکا ڈالا جاتا ہے جس چ کہتے ہیں ملک سستہ ترین ہے اس دن چار اشاریہ پچھتر پیسے بجلی مہنگی کرتے ہیں کس کو بے وقوف بناتے ہیں کس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ تباہ کر دیتے ہیں ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا اور کہتے ہیں کہ سب کچھ بہتری کی خبر ہے ہم اچھی اچھی طرف جا رہے ہیں کون سی اچھی طرف سمت ہے پاکستان کی عوام جاننا چاہتی ہے نہ کوئی سمجھ ہے نہ کوئی حکمت عملی ہے نہ کسی قسم کا فوکس ہے نہ انٹینشن ہے پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کی جب کسی کو فون کرتے ہیں پاکستان ملک کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں اگلے فون ہی نہیں اٹھاتے چوروں کا فون کوئی نہیں اٹھاتا جن کو پتہ ہو کہ یہ سیلیکٹڈ ہے ان کا فون کوئی نہیں اٹھاتا اس کے بعد دودھ اور شہد کی نہریں بہانی تھی پاکستان کی عوام کو دودھ اور شہد خریدنے کے قابل نہیں چھوڑا پچاس لاکھ نوکری دینی تھی پچاس لاکھ گھر دینے تھے ایک کروڑ نوکری دینی تھی خدا کا واسطہ ہے وہ پچاس لاکھ گھر تو نہیں دیے کم از کم کوئی ورچولی گھر دکھا دیں پاکستان کی عوام کو کہ یہ پچاس لاکھ گھر ہیں کوئی پلاسٹک کے گھری دکھا دیں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ یہ پچاس لاکھ گھر اب پلاسٹک کے بن گئے ہیں اس کے بعد یہ اصل تعمیر شروع ہو گیا اور ایک کروڑ نوکری جو دینی تھی پاکستان کی عوام کو وہ اس بے روزگاری کی چکی میں پاکستان کی عوام مہنگائی میں بے روزگاری میں معاشی تباہی میں بھوک اور افلاس میں اس وقت تیس رہی ہے یہ کوویڈ ریلیف فنڈ کی انکوائری کا جواب پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ یہ ان کی صحت کا پیسہ تھا جو آٹا چینی کمیشن تھا وہ پاکستان کی عوام کو اس کا جواب چاہیے کہ وہ کنوں کن لوگوں نے پاکستان کی عوام کو روٹی کھانے کے قابل نہیں چھوڑا جو پاکستان کی عوام جو ڈیلیوری ہے کارکردگی ہے وہ صرف مہنگائی بے روزگاری معاشی تباہی غربت بھوک افلاس اور باتیں ان کی سنو جو جھوٹ فراڈ دھوکہ پاکستان کی عوام کو ہر روز صبح بیٹھ کر دیتے ہیں مجھے تو پاکستان کی عوام کی حالت زار دے کر اب ان کے جھوٹوں کا جواب دینے کا دل نہیں کرتا ان کی ہر بیان پاکستان کی عوام کا مزاق اڑاتے ہیں ان کا ہر بیان ہر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا تمسکر کرتے ہیں ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں ان کا جواب دینا پڑے گا اور جس قسم کی فاشسٹ ریجیم اس وقت ملک پر مسلط ہے جو پاکستان کی عوام کی دونوں ہاتھوں سے جیبیں لوٹ رہی ہیں یہ تمام جو گورننس کے ایشوز ہیں ملک کے اندر کوئی سسٹم اس وقت موجود نہیں ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی خود اعتصابی نہیں صرف کرپشن کا بازار گرم ہے اور وہ صرف اور صرف اس کی جو سربراہی ہے کوئی یہ جو کہتے تھے نا یہ آج اپنے ایمینیس کے لئے شرمندگی کا باعث ہیں ابھی مجھے کال ان کا کوئی ایمینیس بتا رہا تھا کہ ہم شادیوں کی تقریب میں نہیں جا سکتے کہ لوگ ہمارے گربان پکڑتے ہیں جو لوگ روٹی نہیں خرید سکتے جو لوگ آٹا نہیں خرید سکتے یہ اپنے جو ان کے آہ ایلائز ہیں جو ان کے اپنے ایمینیس ہیں یہ ان کے لئے باعث شرم بن چکے ہیں باعث شرمندگی بن چکے ہیں اور تقریریں ان کی سنو ان کی تقریریں سنو نواز شریف شباز شریف کے خلاف سنو ان کی تقریریں ان کی باتیں سنو روز کابینہ کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو بریفنگ ہوتی ہے کبھی کوئی بریفنگ ہوئی کہ آج آٹا سستا ہوا ہے آج بجلی سستی ہوئی ہے آج گیس سستی ہوئی ہے ملک کے اوپر جو کرزوں کا بوجھ ڈال دیئے اس میں اتنی کمی آئی ہے کبھی کوئی کسی قسم کی کوئی بریفنگ ہوئی کہ ہم نے آج آٹا چینی بجلی گیس چوروں کو کٹیرے میں لاکر ان کو سزائیں دیئیں اور وہ تو کٹیرے میں آئے نہ آئے یہ جو صحت کا پیسہ کھا گئے پاکستان کی عوام کا اس کا تو جواب عمران صاحب آپ کو اس جہان میں بھی دینا پڑے گا اور اگلے جہان میں بھی دینا پڑے گا اور جو پچھلے ڈیٹھ سال میں تقریباً نو سو ارب جو تیس جون دو ہزار بیس کے بعد بنتا ہے وہ جو نو سو ارب ہے نا جو تیہ خانے میں چلا گیا بنی گالا کے جس کا جواب ابھی آپ نے دینا یہ ریکارڈ چھپانے سے فائلیں چھپانے سے ریکارڈ نہ دینے سے اپنا ڈپارٹمنٹ مانگ رہا ہے کونسٹیچوشنل آئینی باڈی مانگ رہی ہے ریکارڈ دو ان کو ریکارڈ نہیں دے رہے اور اس کی ریپورٹ آئیے یہ اس کی ریپورٹ ہے جو 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 صحافی چھاپتے ہیں ان کو دھمکیاں دیتے ہیں فورن فنڈنگ کیس جو ہے مجھے کل اطلاع ملی کہ پیمرا کو ادایت گئی ہے کہ اس کے پر کوئی ریکارڈ ریپورٹنگ نہیں ہوگی دوسروں کی پگڑیاں اچھا لو ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاؤ اپنے منصوبوں کا اپنے پروجیکس کا اپنے سکینڈلز کا بی آر ٹی میں سکینڈل ہو جتنے منصوبے اب تو میں نام اور گنتی بھول گئی ہوں کہ جتنی کرپشن کے سکینڈلز ہیں آپ ان کو ایک طرف چھوڑ بھی دیں تو صرف پاکستان کی عوام کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی اور اب یہ کوویڈ فنڈ کا جواب دیں جو پاکستان کی عوام کو آپ کو دینا پڑے گا اچھا یہ بتائیے گا کہ آہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشن کی آپ نے بات کی ہے تو اس میں آہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدلیہ بھی کرترین اداروں میں شامل ہے اس پر آپ کیا تو میں جی بالکل پولیس کا بھی کہا گیا ہے عدلیہ کا بھی کہا گیا ہے اور آہ میں آپ کو سیکٹرز بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ ریپورٹ بڑی ان اداروں کے لیے بھی کہ جس میں پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ تمام اداروں میں اس لیول کی جو کرپشن ہے جس میں پولیس ہے جوڈیشری ہے جو کانٹریکٹ کی ٹرانزیکشن ہے ٹینڈرنگ آف کانٹریکٹس ہے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے تو صحت کا نظام ٹھیک کرنا تھا انہوں نے تو پولیس کو ٹھیک کرنا تھا آج پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے کہ پولیس میں بھی کرپشن بڑھ گئی ہے جوڈیشری میں بھی کرپشن بڑھ گئی ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ڈیفینس منسٹری میں کرپشن بڑھ گئی ہے ڈی اے میں کے اندر کرپشن بڑھ گئی ہے ٹینڈرنگ ہیلتھ لائنڈ ایڈمنیسٹریشن کے اندر جو تمام آٹومیٹک ڈیجیٹل جو ری فارمز تھے شباز شریف کے پنجاب میں ان کو سب بند کر کے پیسے دے کر پٹواری کو دوبارہ سے وہی فرد کی جو روایت ہے وہ دوبارہ سے کرپشن کا بزار گرم ہے لوکل گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ کرپشن بڑھ گئی ہے ایڈکیشن کے اندر کرپشن بڑھ گئی ہے ٹیکسیشن کے ڈپارٹمنٹ میں کرپشن بڑھ گئی ہے اور اینجیوز کی جو اہم ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اندر یہ تمام وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان آداروں کے اندر اور ان ڈپارٹمنٹس کے اندر کرپشن بڑھ چکی ہے اس سب کا جواب دینا پڑے گا کیونکہ جب دوسروں کے اوپر آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو تین انگلیاں آپ کے اوپر اٹھ رہی ہوتی ہیں امران صاحب اور آج جب تقریر کریں گے نا تو دماغی حالت کو ٹھیک کرتے ہوئے جواب دینا جو انفلیشن کے میرا خیال ہے کہ جو دماغی حالت ہوتی ہے تو انفلیشن کا جو ٹیبل ہے وہ اس طرح پڑھنے کی بجائے امران صاحب اس طرح پڑھتے ہیں اس لیے ان کو لگتا ہے کہ ملک جو ہے وہ دنیا کا سستہ ترین ملک ہے اور مہنگائی جو ہے وہ ملک میں ختم ہو گئی ہے بے روزکاری ختم ہو گئی ہے خدا کے لیے اپنی ذہنی حالت کو اس طرح ٹیبل پڑھنے کی عادت ڈال لیں اور پتا چل جائے گا کہ آج پاکستان کی عوام کس قرب اور کس عذاب سے گزر رہی ہے اور کوئی سوال کشمیر سے مزارک اپنے بتاویے محمد تحلیم کرتی تمام تنظیم کیا آپ تسلیم کر رہے ہیں آپ پر جو الیکشنز ہوئے اس کی شکست تسلیم کرنے کے بعد بھی اکدام نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے جو الیکشن کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق حیدر صاحب نے خود یہ میاں صاحب کو کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کمپلیٹ ایک آہ وہ کیا جائے انیلیسز کیا جائے اور اس کے اندر جو الیکشن ریلیٹڈ بھی وائٹ پیپر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق حیدر صاحب نے اس کو بھی ایشو کیا تھا اور اس کے اندر ری آرگنائزیشن جو ہے وہ پارٹی کے ایک عمل ہوتا ہے جس سے جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ سٹرینٹھن ہوتی ہیں اور پورے پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی ری آرگنائزیشن کا عمل جاری ہے اور یہ اسی کی ایک کڑی اور اسی کا ایک تسلسل ہے دیکھیں مسلم لیگ نون نے ہی دوہزار سترہ میں جو الیکشن ری فارم کا بل تھا جو کہ ایک سو انیس کمیٹی میٹنگز کے اوپر مشتمل تھا اور جب پارلمنٹ کے اندر ایک وہ جماعت جو روز کنٹینر پر کھڑے ہو کر اس وقت کے منتخب وزیر آزم کو گالی دیتی تھی اور کنٹینر پر کھڑے ہو کر پلی آداروں کو دھمکیاں دیتی تھی اس کو بھی اس ٹیبل پر بٹھا کر الیکشن ری فارم کیا تھا کیونکہ وہ اصل انٹینشن تھی الیکشن ری فارم کی اور اسی الیکشن ری فارم جو لیجسلیشن تھی اس کے اندر یہ درج ہے کہ ای وی ایم کو پائلٹ کیا جائے یہ پی ٹی آئی کا نہ کسی قسم کی آہ انٹرڈکشن ٹو الیکشن ری فارم ہے یہ مسلم لیگ نور اپنے دور میں جو دوہزار سترہ کی الیکٹورل ری فارم بل ہے یہ اس کا حصہ ہے اور اس کے تحت پائلٹ کی جانی تھی اور پائلٹ کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک ریپورٹ برتب کی تھی جو کہ ساٹھ صفات کے اوپر مشتمل ہے اور جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹیو لی اس کے اندر بہت سے لکوناز ہیں جن کو اوور کم کرنے کے بعد ہمیں مزید پائلٹنگ کی ضرورت اور اس کے بعد ہی پاکستان ایک ایسا ملک بن سکتا ہے جو کہ الیکٹرونکلی آہ الیکشنز کرا سکتا ہے لیکن ابھی جو حالیہ ریسنٹ آپ کو یاد ہے سینٹ کمیشن کمیٹی سٹیڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر جو الیکشن کمیشن نے تقریباً 43 اعتراضات لگائے ہیں جو یہ جو ڈیجٹل ایوی ایم کے اوپر ہیں اور اس کو الیکشن کمیشن نے مسترد کیا اس کو پارلمنٹ نے مسترد کیا پارلمنٹ کے جوائنٹ سیشن کو بلا کر ایسے بل ایوی ایم پہ پاس کرائے گئے ہیں جو انٹریڈیوز ہی نہیں کیے گئے تھے اور ہم اس کو چیلنج کرنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ بل صرف وہ انٹریڈیوز ہو سکتا ہے جو نیشنل اسیمبلی کے اندر پیش ہوا ہو سینٹ میں پیش ہوا اور وہاں سے مسترد ہو کر وہ جوائنٹ سیشن ملاتا ہے لیکن جوائنٹ سیشن کے اندر ایوی ایم سے ریلیٹڈ ایسے اور آور سیز پاکستانی سے ریلیٹڈ ایسے بل جو ہیں وہ انٹریڈیوز کیے گئے جو نہ کسی بھی ہاؤس میں پہلے لے نہیں کیے گئے اور ان کو صرف پہلی دفعہ جوائنٹ سیشن ملائے گیا جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہے پارلمنٹ کی ہر جماعت نے یہاں تک کہ ان کے اپنے ایلائز نے بھی جو ایک رات پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ ایوی ایم کے ذریعے جو ہے وہ ووٹنگ نہیں ہو سکتی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوائنٹ سیشن جو ہے وہ مؤخر ہوا تھا اور اس کے بعد دوبارہ جوائنٹ سیشن ہوا تو یہ تمام چیزیں ہوا ہیں الیکشن جو ہے وہ ایوی ایم کے ذریعے پاکستان میں نہیں ہو سکتا اگر لوکل گورنمنٹ ہے تو وہ پائلٹ ہے اور یہ مسلمی نون نے دوہزار سترہ میں کہا تھا کہ ایوی ایم کو پائلٹ کیا جائے اچھا مریم صاحبہ بہت سارے موڈلز ہیں ایوی ایم کے ایک موڈل جو کہ سائنسٹ ٹکنولوجی کے وزیر پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے موڈلز ہیں کسی ایک موڈل کو آپ ایکسپٹ نہیں کرتے دیکھیں یہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے ڈجیٹل کو پہلی بات تو یہ کہ جو جتنی ایسی قومے ہیں جہاں ڈجیٹل جو لینڈسکیپ ہے وہ بہت زیادہ ایوالف کر کے سٹرنٹھن ہو کے اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو فنڈنگ ریسورس ایلوکیشن ہے بہت جو ٹیکنیکل اینڈ فائنینشل وہ بہت زیادہ ہے اس کا حجم وہ ممالک بھی ایوی ایوی ایم اور ڈجیٹل الیکٹرونک ووٹنگ کو ریجیکٹ کر چکے ٹھیک ہے جی اب پاکستان کے اندر جہاں already technical جو administrative ہے وہ compromised ہے already اور مسئلہ پاکستان میں ایوی ایم سے election کرا کر شفافیت لانا نہیں ہے مسئلہ پاکستان کے اندر جو interference ہے establishment کی طرف سے جو transparency کے مسائل ہیں جو شفافیت کے مسائل ہیں پہلے ان کو ختم کرنا ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی intervention کرنی ہے اور اس intervention کو بھی اس intervention کو بھی اس پورے process سے گزرنا پڑے گا جو اس کو شفاف بنائے جو اس کو full proof بنائے جو کہ ابھی اس وقت election commission جو کہ آئی نہیں کر رہا ہے اور election کرانے کا ذمہ دار ہے وہ خود یہ بات کہتا ہے کہ یہ possible نہیں ہے administratively اور وہ ہمارا اصل اطراز ہے تو digital جو electronic voter ہے اس کو کوئی reject نہیں کر رہا اس پورے process کو اس کی اپنی جو technical capability اور capacity ہے اور پاکستان کے اندر جو human resource ہے اس کی technical capacity اور اس کی capability ایسی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت بغیر piloting کے اس کے analysis کیے بغیر اس سے آگے پورا evolutionary process کو complete کیے بغیر ہم کسی قسم کی intervention کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا